کتاب الظہار زہار بھئے زہار دیکھئے زہار کی تعریف آپ کے حاشے میں دی ہوئی ہے بھئے اور وہ یہ کہ کوئی شخص تشبیل اپنی بیوی کو یا اس کے اعضاق میں سے کسی ایسے عضو کو جس کے ذریعے اس کے سارے بدن کو کیا کیا جاتا ہو تعبیر کیا جاتا ہو یا اس میں سے کسی ایسے جوز کو جو شائع ہے پھیلا ہوا ہے یعنی پورے بدن میں پھیلا ہوا ہے تو ان کو تشبیل دینا بی من ایسی عورت کے ساتھ تحرم علیہ علیت تابید جو خاوند پر حرام ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے زہار بھئے اس کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے مثلا کہتا ہے انتی علیہ کا ظہری امی انتی علیہ کا ظہری امی تو مجھ پر اسی طرح ہے جیسے میری ماں کی پشت بھئے تو دیکھو یہاں خاوند نے اپنی بیوی کو تشبیل دی دی کس کے ساتھ اپنی ماں کی پشت کے ساتھ بھئے تو دیکھو ایسی عورت سے تشبیل دی ہے جو خاوند پر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے حرام ہے بھئے ماں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے نکاح کو کیا خرار دیا گیا ہے حرام یا اسی طرح بہن کے ساتھ تشبیل دیتا ہے یا خوفی کے ساتھ تشبیل دیتا ہے وغیرہ تو کسی ایسی عورت سے تشبیل دینا بیوی کو جو انسان پر کیا ہو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے حرام ہو یہ ظہار کہلاتا ہے یا اسی طرح کسی ایسے عضو کو تشبیل دی دی ایسے عضو کو جس سے سارے بدن کو تعبیر کیا جاتا ہو جس سے کیا کیا جاتا ہو جیسے چہرہ بول کر سارا انسان مراد لے لیا جاتا ہے بھئے یا رقبہ بول کر کیا مراد لے لی جاتی ہے ذات پورا انسان مراد لے لیتے ہیں بھئے یا اس کے کسی جزے شائع کو ایسے جزے کو جو پورے بدن میں پھیلا ہوا ہے مثلا نصف کہا یا سلس کہا یا ربع کہا اس کو تشبیل دینا کس چیز کے ساتھ ایسی عورت کے ساتھ جو انسان پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے یہ کیا کہلاتا ہے ظہار کہلاتا ہے تو ظہار یہ ہے کہ خامند اپنی بیوی کو تشبیل دے ایسی عورت کے ساتھ جو اس پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے اور ظہار کرنے سے انسان پر اس کی بیوی کے ساتھ صحبت حرام ہو جاتی ہے بیوی اس پر حرام ہو گئی سمجھ میں آیا بھئی اب اس کے ساتھ صحبت نہیں کر سکتا یہاں تک کہ کفارہ دے دے بھئی کفارہ کفارہ دے گا تو بیوی حلال ہوگی کفارہ نہیں دے گا تو بیوی حلال بھی نہیں حتیٰ کہ اگر اس نے بیوی کو پھر طلاق دے دی ابھی کفارہ نہیں دیا ظہار کر لیا پھر طلاق دے دی بیوی نے کسی اور سے نکاح کر لیا عیتت کے بعد پھر اس دوسرے خامند نے طلاق دے دی اب یہ پھر اس پہلے خامند کے ساتھ نکاح کرتی ہے تو یاد رکھئے اب بھی یہ اس خامند کے لیے حلال نہیں حتیٰ کہ زوجہ ثانی بیچ میں آ گیا پھر بھی پہلے خامند کے لیے اب اس کے ساتھ صحبت کرنا جائز نہیں کیونکہ یہ اس کے ساتھ ظہار کر چکا ہے اور جب تک اب اس کا کفارہ نہیں دے گا اس عورت کے ساتھ اس کے لیے صحبت کرنا کسی صورت میں جائز نہیں صورت سمجھ میں آگے بھئی اور کفارہ ظہار آگے صاحبِ خضوری آپ کو بتلائیں گے بھئی کہ ایک مسلمان گردن آزاد کی جائے ایک مسلمان غلام ایک غلام یا باندی کو آزاد کیا جائے بھئی چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو مسلمان ہو کافر ہو جو بھی ہو بس ایک غلام آزاد کرنا ہے یا ایک باندی آزاد کر دیں صحبت سے پہلے پہلے اگر اس کی طاقت نہ ہو یا غلام نہ ملے تو پھر دو ماہ کے مسلسل روزے رکھنا پڑھیں گے بھئی صحبت سے پہلے پہلے دو ماہ کے روزے رکھیں سمجھ میں آیا بھئی اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو دو ماہ کے مسلسل روزے بھی نہیں رکھ سکتا تو پھر ساٹھ مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلانا پڑے گا صحبت سے پہلے پہلے بھئی تو غلام آزاد کرے یا کیا کرے اگر اس کی طاقت نہیں تو ساٹھ روزے رکھے اگر اس کی طاقت تو نہ ہو تو پھر ساٹھ مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلا دے اور یہ سب صحبت سے پہلے ہونے چاہیئے کیونکہ یہ کفارہ ہے تو کفارہ پہلے ہوگا اس کے بعد بیوی کیا ہو جائے گی اس کے لئے حالات بھئی یاد رکھیں یہ دراصل جاہلیت کے زمانے کی ایک قسم تھی بھئی اور جاہلیت نے البتہ یہ فرق تھا کہ جو شخص ظہار کر لیتا تھا اس کی بیوی اس پر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے حرام سمجھی جاتی تھی وہاں اب حرمت ختم کرنے کی کوئی صورت نہیں یہ جاہلیت کا طریقہ تھا اور جو شخص ظہار کر لیتا تھا اس کی بیوی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس پر کیا سمجھا جاتا حرام سمجھا جاتا تھا تو اسلام نے بھی آ کر اس حکم کو برقرار رکھا لیکن تھوڑی سی تبدیلی کر دی وہاں تھا بیوی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے حرام ہو گئی یہاں پر کفارہ مقرر فرما دی اللہ تعالیٰ نے کہ کفارہ دے دو تو پھر حلال ہو جائے گی کیونکہ تم نے بڑی ہی غلط بات کہی ہے اپنی بیوی کو ایسی عورت سے تشبیح دے رہے ہو جو تمہارے اوپر حرام ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے تو تم نے بڑی غلط بات کہی اب سزا یہ ہے کہ بیوی تم پہ حرام ہے لیکن ہمیشہ کے لئے نہیں حرام اب بھی اگر تم بیوی کے پاس جانا چاہتے ہو تو کفارہ دے دو عورت پھر تم پر کیا ہو جائے گی حلال ہو جائے صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی سب کو تو یہ تھا ذہار مالانا اور اس کا کفارہ اذا قالت زوج لمراتیہ انتی علیہ کا ظہری امی جب کہا قاوند نے اپنی بیوی سے انتی علیہ کا ظہری امی تو مجھ پر اسی طرح ہے جیسے کہ میری ماں کی پشت فقد حرمت علیہی تو تحقیق وہ اس بیوی اس شخص پر حرام ہو گئی لا يحل لہو وطعوها جائز نہیں ہے اس قاوند کے لئے اپنی اس بیوی سے صحبت کرنا ولا مصوها اور نہ اسے چھونا یعنی ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں ولا تقبلوها بھئی میری کتاب میں تقبل ہے یہ کتابت کی غلطی ہے تقبل نہیں تقبیل ہونا چاہیے بھئی آپ کی کتابوں میں کیا ہے بھئی تقبل ہے جن کی کتابوں میں تقبل ہے وہ اس کو تقبیل کر لیں بھئی ولا تقبیلوها اور خامد کے لئے جائز نہیں ہے اپنی بیوی کا بوسہ لینا قبل یقبلو تقبیل کا معنی ہے بوسہ لینا بھئی تو اس کے لئے خامد کے لئے حلال نہیں ہے بیوی سے صحبت کرنا نہ اسے چھونا اور نہ اس کا بوسہ لینا حتی یکفر عن ظہاری ہی یہاں تک کہ وہ کفارہ دے دے اپنے ظہار سے فَإِن وَطِعَهَا قِقَبْلَ اَن یکفرَ اچھا بھئی ایک خاص شخص تھا اس نے اپنی بیوی سے ظہار کر لیا ظہار کے بعد اب عورت اس پر حرام ہے کفارہ دینے سے پہلے پہلے اب ابھی اس نے کفارہ نہیں دیا پہلے صحبت کر لی تو اب کیا ہوگا بھئی کیا اب اس پر کفارہ دگنا ہو جائے گا یا کیا کہتے ہیں نہیں بھئی یاد رکھئے عیند الاحناف بھئی اس نے بڑا گناہ کا کام کیا کفارے سے پہلے اور اپنی بیوی کے پاس چلا گیا لہٰذا اب اللہ سے استغفار کرے اور کوئی سزا وغیرہ اس کی نہیں ہے دنیا بھی چوشران مقرر ہو ہاں اللہ سے توبہ کرے استغفار کرے پھر اس طرح نہ کرے بھئی اور کفارہ دے اس کے بعد عورت کے پاس جائے بھئی تو کہتے ہیں فَإِنْ وَطِعَهَا قَبْلَ اَنْ يُكَفِّرَا اگر خامن نے اپنی بیوی سے صحبت کر لی قَبْلَ اَنْ يُكَفِّرَا کفارہ دینے سے پہلے استغفر اللہ تو اللہ سے مغفرت طلب کرے وَلَا شَيْئَ عَلَيْهِ غَيْرُ الْكَفَّارَةِ الْأُولَى اور اس پر اس خامن پر اور کوئی چیز نہیں ہے سوائے پہلے کفارے کے وَلَا يُعَاوِدُو حَتَّى يُكَفِّرَا اور پھر نہ لوٹائے اس کو بھئی یعنی پھر ایسا نہ کرے حَتَّى يُكَفِّرَا یہاں تک کہ کفارہ دے دے وَالْعَوْدُ الَّذِي يَجِبُ بِهِ الْكَفَّارَةُ هُوَا أَنْ يَعْزِمَ عَلَى وَطِعِهَا بھئی زہار انہیں آپ کو بتلایا کہ جب کوئی شخص زہار کر لے تو اسے کیا دینا پڑتا ہے کفارہ دے گا تو پھر اس کے بعد بیوی حلال ہوگی بغیر کفارے کے بیوی حلال نہیں لیکن یہ کفارہ اس پر واجب نہیں ہے مالانا کفارہ دینا چاہتا ہے دے نہیں دینا چاہتا تو نہ دے بیوی حرام رہی گی کوئی ضروری ہے اس پر کہ ضرور اب کفارہ دینا ہے تم نے ہاں بیوی نہیں حلال ہوگی جب تک کفارہ نہیں دے گا تو اس کی مرضی ہے بیوی کو حرام ہی رکھتا ہے اپنے اوپر بھئی یا اس کو طلاق دے کے چھوڑ دیتا ہے سمجھ میں آیا بھئی تو کفارہ ضروری تو نہیں ہے اس پر دہا بیوی کے ساتھ صحبت کرنا چاہے پھر تو کفارہ ضرور دینا پڑے گا اس کے بغیر بیوی حلال نہیں سمجھ میں آیا تو کفارہ البتہ ایک صورت میں کفارہ واجب ہو جائے گا اور وہ کب لوٹنے کی صورت میں کی صورت میں یعنی جب وہ صحبت کا پکا ارادہ کر لے عظم کر لے عظم کہتے ہیں پختہ ارادے کو تو جب پختہ ارادہ کر لیا بیوی کے ساتھ صحبت کا تو اب وہ صحبت تو بغیر کفارہ کے جائز نہیں تھی تو اب کفارہ اس پر واجب ہو گیا مالانا اب کفارہ دے گا تو بیوی اس پر کیا ہو جائے گی خلال ہو جائے گی مسئلہ سمجھ میں آیا سب کو تو کہتے ہیں وَالْعَوْدُ الَّذِي يَجِبُ بِهِ الْكَفْارَةُ اور وہ لوٹنا جس کی وجہ سے کفارہ واجب ہو جاتا ہے وَأَنْ يَعْزِمَ عَلَى وَطْيِهَا کہ یہ کہ پختہ ارادہ کر لے اس کی صحبت کا وَإِذَا قَالَتْ أَنْتِ عَلَيَّكَ بَطْنِ أُمِّي اَوْ كَفَخِدِهَا اَوْ كَفَرْجِهَا فَهُوَ مُظَاهِرٌ اچھا یہاں سے آپ کو یہ بسل آرہے ہیں ذابطہ بھئی پہلے تو آپ نے پڑھا کہ اپنی بیوی کو کو کوئی تشبیح دے یا کس کے ساتھ تشبیح دے ایسی عورت کے ساتھ جو اس پر ہمیشہ کے لئے حرام ہے تو بیوی کو تشبیح دی یا اس کے ایسے عضو کو تشبیح دی جس کو جس کے ساتھ پورے انسان کو تابیر کیا جاتا ہے یا اس کے جزے شائع کو تشبیح دی کس کے ساتھ ایسی عورت کے ساتھ جو اس پر ہمیشہ کے لئے حرام تو جیسے اس عورت کے ساتھ تشبیح دینے سے جو اس پر حرام ہے بیوی کیا ہو جاتی ہے انسان پر حرام ہو جاتی ہے اسی طرح ایسی عورت جو انسان پر حرام ہے اس کے کسی ایسے رضو کے ساتھ تشبیح دے دے جس کی طرف دیکھنا حرام تھا تو بھی یہ ظہار ہے تو بھی یہ کیا ہے ظہار ہے تو اب آرانا ایسی عورت کے ساتھ تشبیح نہیں دی جو اس پر حرام ہے بلکہ اس کے ایسے رضو کے ساتھ تشبیح دی ہے جس کی طرف دیکھنا کیا تھا اس کے لئے حرام تھا تو بھی یہ ظہار ہے بھئی مسئلہ سمجھ میں آیا بھئی تو یہ مانا ہے وَإِذَا قَالَ أَنْتِ عَلَيَّكَ بَطْنِ أُمِّي اور جب کہا بیوی سے کہ تو مجھ پر جیسے اس کی شرم گافہ ہوا مظاہر تو یہ ظہار کرنے والا ہے یعنی یہ ظہار ہو گیا مانا اور یہ شخ مظاہر ہوا یعنی ظہار کرنے والا وَقَذَلِكَ اِن شَبَّهَا شَبَّهَا بِمَنْ لَا يَحِلُ لَهُ النَّظَرُ إِلَيْهَا عَلَى سَبِيلِ التَّعْبِيد اور اسی طرح ہے یعنی یہ شخ مظاہر ہوگا اگر اس نے تشبیح دی اپنی بیوی کو بیمن ایسی عورت کے ساتھ لَا يَحِلُ لَهُ النَّظَرُ إِلَيْهَا کہ جس کی طرف نظر کرنا دیکھنا اس کے لئے جائز نہیں تھا بھئی دیکھنا جائز نہیں تھا على سبیل التعبید ہمیشہ کے طریقے پر یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے محارمی ہی اپنی محرم عورتوں میں سے بھئی محرم عورتوں کی طرف تو دیکھنا جائز ہوتا ہے بھئی صاحب قدوری کیا فرما رہے ہیں اگر تشبیح دی اپنی بیوی کو ان عورتوں کے ساتھ کہ ان کی طرف دیکھنا اس کے لئے حلال نہیں مراد یہ ہے کہ ان کی جن کے ایسے عز سے تشبیح دی جن کے عز ان آزا کی طرف دیکھنا جائز نہیں بھئی اپنے محارم میں سے تو پھر بھی یہی حکم ہوگا مثل اختہ اور عمتہ اور امہ من الرزاعت جیسے کہ اس کی بہن ہے یا اس کی پھوپی ہے یا اس کی ماں ہے من الرزاعت رزاعت 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 ماں ان میں سے بھی کسی کے ساتھ تشبیح دے دے گا یا ان کے ایسے عز جن کی طرف دیکھنا کیا تھا حرام تھا تب بھی یہی حکم ہے اب دیکھئے وہ الفاظ ذکر کر رہے ہیں جن کے ساتھ ہیں تو اعضاء لیکن پورے نفس کو کیا کیا جاتا ہے ان کے ساتھ تعبی رأس بول کر کیا مراد لیتے ہیں پورا انسان مراد دیا جاتا ہے اس کی ذات مراد دی جاتی ہے تو دیکھئے رأس ہے وجہ وغیرہ ملانا رقبہ ہے وقد علی کا اسی طرح کہا رأس کی علی کا ظاہری امی کے تیرا سر مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ہے اب رأس کہا بھئی عز ذکر کیا لیکن یہ ایسا عز ہے جس کے ذکر کیا جاتا پورے انسان کو تابید کیا جاتا ہے اور فر جو کی تیری شرمگاہ جو ہے اور وجہ کی تیرا چہرہ جو ہے اور راقبہ تیرا تیری گردن جو ہے اور گردن بول کر کیا مراد لیتے ہیں پوری ذات یہ سارے وہ الفاظ ہیں اور نصف کی اور سول سو کی یہ وہ جو ذکر کیا جو تیرا نصف یا تیرا سلط تیسرا حصہ وَإِن قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ مِثْلُ أُمِّ اور اگر خامن نے یوں کہا کہ تو مجھ پر اسی طرح ہے جیسے میری ماں پہلے کہا تھا جیسے میری ماں کی پشت بھئی لفظہ لفظہ اب کس کے ساتھ تشبیدی ہے ماں کہ تو مجھ لئے اسی طرح ہے جیسے میری ماں اب یاد رکھ پہلا لفظ ظہار میں صریح تھا اس سے ظہار کے علاوہ اور کوئی معنی نہیں نکلتا تھا اَنْتِ عَلَيَّ کا ظَهْرِ اُمِّ لیکن یہ کھنایا ہے اس میں دور معنی بھی نکلتا ہے اس نے کیا کہا اَنْتِ عَلَيَّ مِثْلُ ظَهْرِ اُمِّ نہیں کھا بلکہ کیا کہا ہے مِثْلُ اُمِّ تو میرے لئے اسی طرح ہے جیسے میری ماں اب اس کا ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے ظہار کا ارادہ ہو جیسے وہ مجھ پر حرام ہے تو بھی مجھ پر کیا ہے حرام تو یہ ظہار ہوگا دوسرا معنی یہ نکل سکتا ہے جیسے میری ماں میرے نزدیک معزز اور محترم ہے تو بھی میرے نزدیک اسی طرح معزز اور محترم ہے کیونکہ تو میری بیوی ہے میری گھر والی ہے تو میرے قابل احترام ہے دوسرا معنی نکلا یا نہیں نکلا بھئی تو لہذا یہ کنائے ہوا اور کنائے کے اندر کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے پھر نیت کی لہذا اب اس شخص سے پوچھیں گے بھئی تم نے کس چیز کا ارادہ کیا تھا اگر اس نے کہا میں نے زہار کا ارادہ کیا تھا تو زہار ہو جائے گا اگر اس نے کہا میں نے طلاق کا ارادہ کیا تھا تو پھر طلاق بائن ہو جائے گی کیونکہ حرمت طلاق رجعی میں آتی ہے یا طلاق بائن میں اور یہ حرمت کو ذکر کرنا چاہتا ہے تو کہتے ہیں وَإِن قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ مِثْلُ أُمِّ اور اگر کہا کہ تُو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے تو رجوع کیا جائے گا اس شخص کی نیت کی طرف اگر اس نے کہا میں اس کی عزت اور احترام کا ارادہ کیا تو یہ اسی طرح ہوگا جیسے اس نے کہا یعنی اس زہار وغیرہ نہیں ہوگا وَإِن قَالَ أَرَتُ الزِّحَار فَهُوَ زہار اور اگر اس نے کہا میں نے زہار کا ارادہ کیا تھا تو یہ زہار ہے وَإِن قَالَ أَرَتُ الطَلَاقَ فَهُوَ طَلَاقٌ بَائِنٌ اور اگر اس نے کہا میں نے اطلاق ارادہ کیا تھا تو یہ طلاق بائن ہے سمجھ گویا کہ انتی علیہ مسلوم میں کہہ تو مجھ پر کیا ہے حرام ہے وہ یہ کہنا چاہتا ہے اور حرمت طلاق بائن میں آتی طلاق رجعی میں نہیں اور اگر اس کی کوئی نیت نہیں تھی تو پھر یہ کچھ بھی نہیں ہے کوئی چیز واقع یعنی ظہار اسے نہیں ہوگا بائی یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں کہ ظہار صرف بیوی کے ساتھ ہو سکتا ہے باندی کے ساتھ نہیں ایک شخص کی باندی ہے وہ اپنی باندی سے کہتا ہے انتی علیہ کا ظہری امی سمجھ ہے تو اس سے ظہار نہیں ہوگا نہیں کیونکہ ظہار صرف کس سے ہو سکتا ہے بیوی سے وَلَا يَكُنُ ظِہَارُ إِلَّا مِن زَوْجَتِهِ اور ظِہار نہیں ہوگا مگر اپنی بیوی سے فَإِن ظَاهَرَ مِن امَتِهِ اگر پس اگر ظِہار کی اپنی باندی سے لَمْ يَكُن مُظَاهِرًا تو یہ ظِہار کرنے والا نہیں یعنی یہ ظِہار نہیں تو یہ ظِہار کرنے والا بھی نہیں وَمَن قَالَ لِنِ سَعِهِ صورت یہ ایک آدمی کی دو یا تین یا چار بیویاں تھیں اس نے ان ساروں کو کہا کہ تم سب مجھ پر کس طرح ہو میری ماں کی پوشت کی طرح تو کہتے ہیں سب سے تو کئی کفار پھر دینا پڑیں گے وَمَن قَالَ لِنِ سَعِهِ اور جس نے اپنی بیویوں سے کہا اَن تُنَّ عَلَيَّ خَظَهْرِ اُمِّ تم سب مجھ پر میری ماں کے پوشت کی طرح ہو کَان مُظَاهِرًا مِن جَمَاعَتِهِنَّ تو وہ ظِہار کرنے والا ہوا ان کی پوری جماعت سے وَعَلَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدَتِم مِنْهُنَّ قَفَارَةٌ اور اس پر ان میں سے ہر ایک کے لئے کفارہ ہے الگ الگ کفارہ ہوگا ہر ایک کے لئے وَقَفَارَةُ الزِّهَارِ عِزْقُ رَخَبَطِن اور ظِہار کا کفارہ جو ہے عِزْقُ رَخَبَطِن ایک گردن کا آزاد کرنا یعنی ایک باندی یا غلام کا آزاد کرنا ہے فَإِلَّمْ يَجِدْ فَطِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَطَابِعِنِ پس اگر وہ نہ پائے بھئی غلام یا باندی کو سمجھ میں ہے جیسے آج کل ملتے ہی نہیں ہیں یا وہ زمانہ تھا کہ غلام یا باندی مل تو جاتے ہیں لیکن اس کے پاس روزے رکھنا ہے دو ماہ کے لگاتار فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعَ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينَ بس جو شخص انہا استطاعت رکھے روزے بھی نہیں رکھ سکتا ساٹھ مسلسل فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينَ پھر کھانا کھلانا ہے ساٹھ مِسْكِينوں کو جو بھی کرنا چاہے صحبت سے پہلے غلام یا باندی کی آزاد کر سکتا ہے اور غلام اور باندی دستیاب بھی ہیں تو پھر وہی کرے گا اور کچھ نہیں کر سکتا اگر غلام یا باندی دستیاب ہی نہیں یا دستیاب تو ہیں لیکن اس کے پاس مال نہیں پھر اس صورت میں اس میں قدرت نہیں اس کی تو اب کس کی طرف چلے جائیں گے روزوں کی طرف اگر روزے رکھ سکتا ہے تو پھر کھانا نہیں کھلائے گا مالانا بلکہ روزے ہی رکھنے پڑیں گے ہا البتہ اگر بوڑا ہے ضعیف ہے روزے نہیں رکھ سکتا سمجھ میں آیا بھئی اتنا ضعیف ہے کہ روزے نہیں رکھ سکتا ہے بیمار ہے تو پھر اس صورت میں کیا کرنا پڑے گا اب ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے لیکن کلو ذالکہ قبل المسیح ان میں سے ہر ایک جو ہے صحبت سے پہلے ہو سمجھ میں آیا صحبت سے پہلے پہلے کفارہ ہو پھر اس کے بعد صحبت وَيُجْزِؤُ فِي ذالکہ اور کافی ہے اس کے اندر یعنی کفارہ زہار میں کافی ہے عِدْقُ الرَّقَبَتِ المُسْلِمَتِ وَالْكَافِرَتِ وَالْزَكَرِ وَالْعُنْسَ وَالْصَغِيرِ وَالْكَبِيرِ آزاد کرنا ایسی گردن کا جو مسلمان ہو مسلمان ہو اور کافر ہو چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو یہ ضروری نہیں کہ مسلمان غلام یا باندی آزاد کرے کافر ہو پھر بھی اس کو بھی کر سکتا ہے وَالْزَكَرِ وَالْعُنْسَ مُذَكَّرِ کو بھی کر سکتا ہے مُعَنَّتِ کو بھی یعنی غلام غلام کو بھی اور باندی کو بھی وَالْصَغِيرِ وَالْكَبِيرِ صغیر ہو غلام چھوٹا ہو نہ بالغ ہو اسے بھی کر سکتا ہے وَالْكَبِيرِ اور بڑا ہو بالغ ہو اسے بھی کر سکتا ہے وَلَا يُجْزِئُ الْعَمِيَاءُ لیکن کافی نہیں ہے الْعَمِيَاءُ اَيْا رَقَبَتُ الْعَمِيَاءُ ایسی گردن جو اندھی ہے بھئی ایسے غلام یا باندی کو آزاد نہیں کر سکتا جن میں کوئی جن سے نفعی فوت ہو چکا پورا جن سے نفعی کیا ہو چکا فوت مثلا دونوں ہی آنکھیں نہیں ہیں اس کی بھئی تو بھئی غلام آزاد کرنا تھا تو غلام کامل قسم کا ہو مالانہ ٹھیک غلام ہو لہذا یہ عیب والا ہے اس کو نہیں ہاں اگر ایک آنکھ ہے ایک نہیں پھر آزاد کر سکتا ہے کیونکہ جن سے نفعی ختم نہیں ہوا دیکھنے کی ابھی بھی صلاحیت ہے اسی طرح اگر ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے پھر بھی آزاد کر سکتا ہے اسے لیکن اگر دونوں ہاتھ کٹے ہیں تو جن سے نفعی کیا ہوا کسی چیز کو پکڑنے کی طاقت ہی بلکل ختم ہے لہذا نہیں دونوں پاؤں کٹے ہوں پھر چلنے کا جن سے نفعی ختم ہے لہذا وہ ان کو نہیں کر سکتا ہاں ایک پاؤں کٹا ہو تو اسے کر سکتا ہے سورت سمجھ میں آگئے اسی طرح بلکل بہرا ہے سنتا ہی نہیں کچھ سنائی نہیں دیتا اسے کچھ بھی اسے بھی آزاد نہیں کر سکتا کیونکہ جن سے نفعی کیا ہے سمجھ میں آیا جن سے نفعی ختم ہو چکا ہے ہاں تھوڑا تھوڑا سنائی دیتا ہے پھر جن سے نفع کچھ نہ کچھ باقی ہے اسے کر سکتا ہے اسی طرح ایک طرف کا ہاتھ کٹا ہے دوسری طرف کا پاؤں کٹا ہے اسے بھی کیا کر سکتا ہے آزاد کر سکتا ہے کیونکہ پکڑنے کی جن سے نفع وہ بھی ابھی ایک باقی ہے ایک ہاتھ باقی ہے اور چلنے کی جن سے نفع وہ بھی باقی ہے ایک پاؤں کیا ہے اس کا باقی ہے تو چل سکتا ہے کسی نے کسی طریقے سے بھئی سمجھ میں آئے لاتھی وغیرہ کے سہارے کسی نے کسی طرح چلتا لیکن اگر ایک ہی طرف کا ہاتھ اور اسی طرف کا پاؤں کٹا ہوا ہو پھر یاد رکھئے یہ چلنا اس کے لئے ممکن نہیں ہوتا جن سے نفع چلنے کا ختم ہو گیا سمجھ میں آیا چلنے کا جن سے نفع کیا ہوا ختم وہ بھئی ایک طرف کا پاؤں نہیں اس طرف کا ہاتھ بھی نہیں ہے کہ لاتھی وغیرہ پکڑ کے سہارہ لے لے اس طرف اور چلے تو لہذا جن چلنے کا جن سے نفع اس کا ختم لہذا اس ایسے غلام کو بھی آزاد کرنا درست نہیں ہے تو کہتے ہیں وَلَا يُجْزِئُ الْعَمِيَاءُ اَيْا الرَّقَبَةُ الْعَمِيَاءُ اور کافی نہیں ہے ایسی رقبہ جو اندھی ہو وَلَا مَقْتُوعَةُ الْيَدَيْنُ اور نہ ایسی رقبہ جس کے دونوں ہاتھ کیا ہوں کٹے ہوئے ہوں وَرْرِجْلَيْنُ آپ کی کتاب میں وَرْرِجْلَيْنُ ہے اَوْرِجْلَيْنُ ہونا چاہیے بھئی اَوْو ہونا چاہیے بھئی کتابت کی غلطی ہے بھئی یا وہ کو بمانے اَوْو کے لے لیں پھر اسی طرح بے شک رکھیں تو یا ایسا غلام جس کے دونوں پاؤں کیا ہوں کٹے ہوئے ہوں یہ بھی جائز نہیں ہے وَيَجُوزُ الْعَفْمِ اور بہرہ غلام جائز ہے لیکن میں نے بتایا بھئی پورا بلکل بہرہ ہو وہ نہیں جائز کچھ نہ کچھ اسے سنائی دیتا ہو وہ غلام مراد ہے یا باندی اب سم کہتے ہیں بہرے کو بہرہ جائز ہے یعنی وہ بہرہ جسے کچھ نہ کچھ سنائی دیتا ہو وَمَقْتُعُ اِحْدَ الْيَدَيْنِ وَإِحْدَرْ رِجْلَيْنِ مِنْ خِلَافٍ اور اسی طرح وہ غلام جس کے ایک ہاتھ کٹا ہوا ہو اور ایک پاؤں کٹا ہوا ہو دونوں ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ اور دونوں پاؤں میں سے ایک پاؤں کٹا ہو مِنْ خِلَافٍ کس طرف سے؟ مخالف طرف سے ایک ہی طرف کا ہاتھ اور پاؤں نہ کٹا ہو ہاتھ ایک طرف کا ہے تو پاؤں دوسری ورنہ اگر ایک ہی طرف کا ہو تو میں نے بتلایا چلنے کا جن سے نفع کیا ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے ابحام کہتے ہیں انگوٹھے کو بھئی جس کے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے کٹے ہوئے ہوں یہ غلام بھی جائز نہیں اس لیے کہ ہاتھ سے جب ہم کسی چیز کو پکڑتے ہیں تو وہ پکڑنے کی ساری طاقت انگوٹھے کے ذریعے ہوتی ہے ایک طرف سے انگوٹھا ہوتا ہے باقی طرف سے انگلیاں ہو جاتی ہیں تو جب انگوٹھا ہی نہیں ہے تو پکڑنے کی طاقت نہیں اور دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے کٹے ہیں تو دونوں ہاتھوں سے پکڑنے کی طاقت ختم تو جن سے نفع کیا ہو گیا ختم اس لیے کہا وَلَا يَجُوزُ مَقْتُوعِ بَحَا مَيِلْ يَدَئِنِ اور جائز نہیں ہے اے وہ غلام جس کے دونوں ہاتھوں کے دونوں انگوٹھے کٹے ہوں وَلَا يَجُوزُ الْمَجْنُونُ الَّذِي لَا يَعْقِلُو اور جائز نہیں ہے وہ مجنون جو عقل نہیں رکھتا یعنی کبھی ٹھیک ہی نہیں ہوتا ہاں وہ مجنون غلام جائز ہے جو کبھی ٹھیک ہو جاتا ہے کبھی پھر پاگل ہو جاتا ہے لیکن جو بلکل ٹھیک ہی نہیں ہوتا تو اس کے تو سارے بدن کے جن سے نفع کیا ہو چکا ختم وہ درست نہیں وَلَا يَجُوزُ عِدْقُ الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُقَاتَبِ اور جائز نہیں ہے مدبر مدبر کس کو کہتے تھے جسے آقا نے کیا کہا میرے مرنے کے بعد تو آزاد اور امی ولد کیسے کہتے ہیں کہ آقا وہ باندی جس نے آقا کے بچے کو جنم دیا ہے اور آقا نے پھر اقرار بھی کیا کہ یہ میرا بچہ ہے تو یہ آقا کی امی ولد ہو گئی اور یہ بھی آقا کے مرنے کے بعد کیا ہو جاتی ہے آزاد ہو جاتی ہے مقاتب کس کو کہتے ہیں جس سے آقا نے یہ آقد کر لیا کہ تم میرے لئے اتنے پیسے لے آو تو تم آزاد ہو اور غلام نے اس کو قبول کر لیا تو ان دونوں میں یہ آقد کتابت ہوا اور یہ غلام اب کیا کہلاتا ہے مقاتب بھئی تو کہتے ہیں وَلَا يَجُوزُ عِسْقُ الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُقَاتَبِ الَّذِي أَدَّى بَعْضَ الْمَالِ اور جائز نہیں ہے آزادی ایسے آزادی مدبر کی اور امہ ولد کی اور ایسے مقاتب کی الَّذِي أَدَّى بَعْضَ الْمَالِ جِسْنے کے عدا کر دیا ہے کچھ مال مقاتب نے کام شروع کیا اور تھوڑا تھوڑی تھوڑی ادائیگی کر رہا ہے تو کچھ مال عدا کر چکا ہے اور کچھ باقی ہے تو مدبر کو بھی آزاد کرنا درست نہیں بھئی وجہ یہ کہ غلام آزاد کرنا ہے تو کامل غلام آزاد کرنا پڑے گا یہ غلام تو پہلے سے ہی آزادی کا مستحق ہو چکا ہے یہ پوری طرح کامل نہیں بھئی اور امہ ولد بھی اس کا آزادی کا حق ہو چکا ہے یہ کامل غلام نہیں بھئی تو لہٰذا کامل غلام ہونا چاہیے مقاتب بھئی بھی یہ کچھ کیا کر چکا ہے کچھ بدلے کتابت کچھ بدلے کتابت ادا کر چکا ہے تو سارا تو بیسے آزاد نہیں ہوا کچھ میں تو کیا گیا کچھ میں تو وہ عیوز دے چکا ہے تو یہ آزادی کچھ عیوز پر ہوئی کچھ ویسے ہو جائے گی لہٰذا یہ صحیح نہیں ہاں اگر ایسا مقاتب آزاد کیا جس نے ابھی کچھ بھی ادائی کی نہیں کی پھر صحیح ہے بھئی کیونکہ ابھی اس نے کچھ بھی ادا نہیں کیا تو عیتق على مال یہاں آیا ہی نہیں سیرے سے فَإِنْ أَعْتَكَ مُقَاتَبًا لَمْ يُؤَدِّ شَيْئًا جَازَا اگر آزاد کیا ایسا مُقَاتَبًا لَمْ يُؤَدِّ شَيْئًا کس نے کچھ بھی ادا نہیں کیا جازا تو جائب ہے فَإِنِشْتَرَا عَبَاهُ عَوِبْنَهُ بھئی میں نے آپ کو ذابطہ بدلائے تھا حدیث میں آتا ہے مَنْ مَلَكَ ذَا رَحْمٍ مَحْرَمٍ مِّنْهُ فَهُوَ خُرُّنْ جو اپنے قریبی محرم رشتے دار کا مالک بنا تو وہ اُس پر آزاد ہے تو میں نے بتلایا تھا بھئی کہ قریبی دو شرطیں حدیث میں ذکر ہیں قریبی رشتہ دار بھی ہو اور محرم بھی ہو گئی یعنی اُس کے ساتھ نکاح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو تو سمجھ میں آیا بھئی تو آپ ایک شخص اگر مثلاً اُس کا والد جو تھا جنگ کے اندر کفار گریفتار کر کے لے گئے اور پھر وہ غلام بنا کر اُسے بیچ دیا اور بکھتے بکھتے پھر وہ یہاں آیا اور یہاں اُس کے بیٹے نے اُسے خریدا جیسے ہی بیٹا خریدے گا فوراً اُس کا باپ اُس پر کیا ہو جائے گا آزاد کیونکہ حدیث میں کیا ہے جو شخص اپنے قریبی محرم رشتے دار کا مالک بنا وہ فوراً اُس پر کیا ہو جائے گا آزاد ہو جائے گا تو کیا اب اگر کوئی شخص جس نے اُس کا ظہار کا کفارہ دینا تھا وہ اپنے والد کو یا قریبی محرم رشتے دار کو جو اُس پر آزاد ہو جاتا ہے خریدتے ہی اُسے خریدتا ہے اور وہ خریدتے ہی آزاد ہو جاتا ہے تو کیا یہ کفارے کے طور پر ہو جائے گا یا نہیں ہوگا کہتے ہیں ہاں بھئی ہو جائے گا کیونکہ وہ کس نیت سے خرید رہا ہے کفارے کی اتنیت سے تو خرید رہ کے اُس کے طور پر یہ آزاد ہو جائے لہٰذا درست ہے بھئی کہتے ہیں فہینش طرح اَبَاهُ عَوِبْنَهُ وَيَنْوِي بِشِّرَعِ الْكَفْارَةَ جَازَ عَنْهَا اگر خریدہ اُس شخص نے اپنے والد کو عَوِبْنَهُ یا اپنے بیٹے کو وَيَنْوِي بِشِّرَعِ الْكَفْارَةَ اور وہ نیت کرتا ہے خریدنے کے ذریعے کفارے کی جاد عن ہا تو یہ جائز ہے کفارے سے سمجھ میں آیا کفارہ ہو جائے گا وَإِنْ اَعْتَقَ نِصْفَ عَبْدٍ مُشْتَرَكٍ مُشْتَرَكٍ عَنِ الْكَفْارَةِ وَزَمِنَ قِيمَةَ بَاقِهِ فَاَعْتَقَهُ لَمْ يَجُزْ عِندَ اَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ وَقَالَ أَبُوْ يُوسُفْ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَ اللَّهُ يُجْزِيهُ صورتِ مسئلہ یہ یاد رکھو مثلا دو آدمیوں میں مشتر کا غلام ہے زید اور عمر نے مل کر ایک غلام سریدہ آدھے آدھے پیسے ملائے تو یہ نصف غلام زید کا ہے اور نصف عمر کا ہے بھئی تو مثلا پھر ایک دن زید کی خدمت کرتا ہے اور ایک دن عمر کی باری باری اب زید نے مثلا زہار کیا تھا اس نے یہ آدھے غلام کا مالک تھا آدھے غلام کو اس نے آزاد کر دیا آدھے کو کیا کیا تو جب نصف غلام کو آزاد کیا جائے صاحبین فرماتے ہیں باقی کا نصف بھی خود بخود آزاد ہو جاتا ہے کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا آدھا غلام رہے اور آدھا آزاد رہے تو آدھے کو آزاد کیا تو باقی آدھا بھی خود بخود کیا ہو جائے گا آزاد تو ایک شریف نے کیا کیا اپنے نصف حصے کو آزاد کر دیا تو امام صاحب فرماتے ہیں باقی کا غلام آزاد نہیں ہوگا ہاں اس کے شریک کو اب اختیار ہے اختیار ہے چاہے تو وہ اپنے نصف غلام کو بھی کیا کر دے آزاد کر دے چاہے تو کیا کرے اپنے شریک سے جس نے اپنے حصے کو آزاد کیا تھا اس سے زمان لے لے کیا کرے وجہیے کہ اب اس غلام میں نقصان آ گیا والا ناچ کمی آ گئی اسے آقا اب فروخت نہیں کر سکتا آقا اسے اب فروخت نہیں کر سکتا کیونکہ آدھا غلام ہے اور آدھا آزاد ہے تو اسے فروخت نہیں کر سکتا تو آپ چاہے تو اپنے ساتھی سے کیا کر لے اس کا زمان لے لے کہ تمہاری وجہ سے میرے حصے کے غلام میں بھی کیا گیا نقصان آ گیا لہذا اسے زمان لے لے زید نے آزاد کیا تھا عمر کیا کر سکتا ہے اب اپنے حصے کا اسے زمان لے سکتا ہے زمان لے سکتا ہے اور چاہے تو غلام سے کہے کہ تم جاؤ مثلا زید نے اور عمر نے پچاس پچاس ہزار میں یہ غلام خریدا تھا پچاس پچاس ہزار میں تو زید نے کتنا حصہ آزاد کیا نصف وہ کتنے کا ہے پچاس ہزار تو باقی حصہ عمر کا ہے عمر غلام سے بھی کہہ سکتا ہے کہ جاؤ اتنے پیسے کما کر لے آؤ میرے حصے کے تو تم آزاد ہو تو تم کیا ہو تو کل کتنی صورتیں ہو گئیں تین صورتیں زید نے اپنا حصہ آزاد کر دیا عمر کو اختیار ہے چاہے تو اپنے حصے کو بھی کیا کر دے آزاد کر دے چاہے تو زید سے کیا کرے زمان لے لے کیونکہ یہ نقصان کس کی وجہ سے آیا زید کی وجہ سے اور چاہے تو غلام سے کیا کہے کہ جاؤ کما کر لاؤ تو تم کیا ہو آزاد صورت سمجھ میں آگئی امام صاحب کے نزدیک کتنی صورتیں بن گئیں بھئی تین صورتیں زید نے اپنے حصے کو آزاد کر دیا عمر چاہے تو اپنے حصے کو کیا کرے آزاد کرے چاہے تو زید سے اپنے حصے کا کیا لے لے زمان لے لے اور چاہے تو غلام سے کہے تم جا کر پیسے کما کر لاؤ تو تم کیا ہو جاؤ گے آزاد ہو جاؤ گے آزاد ہو جاؤ گے اچھا تو اس نے زید تھا مالدار اس نے زید سے زمان لے لیا زید نے آدھا غلام آزاد کیا تھا اور باقی آدھے کا اس نے کیا کیا زمان دے دیا کس کو دیا عمر کو دے دیا تو اب زید زمان دے کر اس حصے کو بھی آزاد کر دیتا ہے کہتے ہیں یہ غلام جو اس نے آزاد کیا کفارے کے طور پر کرنا جائز نہیں ہے کفارے کے طور پر اسے آزاد کرنا جائز نہیں بھئی کیوں نہیں جائز پورا غلام تو زید نہیں آزاد کر دیا آدھا خود آزاد کیا تھا اپنا حصہ اور آدھے کا زمان دے کر اسے کیا کر دیا آزاد کر دیا آزاد کر دیا پورا سمجھ میں آگئے امام صاحب فرماتے ہیں یہ جائز نہیں صاحبین کیا فرماتے ہیں یہ جائز ہے یہ جائز ہے دیکھئے ذرا پہلے کتاب میں دیکھ دیجئے کہتے ہیں وَإِنْ اَعْتَقَ نِصْفَ عَبْدٍ مُشْتَرَقٍ عَنِ الْكَفَارَتِ اور اگر آزاد کیا نصف عبد مشترک کو عَنِ الْكَفَارَتِ کفارے سے یعنی کفارے کے طور پر اسے آزاد کیا وَالزَّمِنَ قِيمَةَ بَاقِهِ اور باقی کی قیمت کا کیا ہوا دوسرے عمر نے اسے کیا لے لیا باقی کی قیمت کا زامن ہو گیا فَاعْتَقَهُ پھر اس باقی کو بھی کیا کر دیا آزاد کر دیا لَمْ يَجُزْ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ امام آزام بحنیفہ رحم اللہ کے نزدیک یہ جائز نہیں وَقَالَ أَبُوْ يُوسفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهِ اور امام بو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جائز ہے کیونکہ ان کے نزدیک کیا ہو جاتا ہے آدھے کو آزاد کرو تو باقی آدھا بھی کیا ہو جاتا ہے آزاد یہ کافی ہے آزاد کیا یہ کافی ہو جائے گا کب کافی ہوگا کہتے ہیں اگر آزاد کرنے والا خوشحال تھا وَإِنْكَانَ مُعْصِرًا لَمْ يَجُزْ اور اگر وہ تنگ دست تھا لَمْ يَجُزْ پھر جائز نہیں ہے صاحبین کیا فرماتے ہیں توجہ سے سنو بھئی مسئلہ مشکل ہے اگلا مسئلہ بھی اسی کی طرح کا ہے وہ بھی پھر سمجھ میں آئے گا جب یہ سمجھ میں آئے گا صاحبین کیا فرماتے ہیں اگر آدھِ غلام مشترک کو آزاد کیا تو باقی آدھا بھی کیا ہو جائے گا آزاد ہو جائے گا آزاد ہو جائے گا لیکن کہتے ہیں یہ اُس صورت میں کافی ہوگا کفارے کے طور پر جبکہ یہ آزاد کرنے والا کیا ہو خوشحال ہو وجہ یہ کہ جب یہ خوشحال ہے تو اس کا شریف باقی چونکہ دوسرے شریف کا حصہ بھی ہاتھ میں نکل گیا وہ بھی آزاد ہو گیا تو وہ اس سے زمان لے لے گا جب اس سے زمان لے لے گا تو سارا غلام کس کی طرف سے گویا آزاد ہوا زید کی طرف سے آزاد ہوا آدھا حصہ اس نے خود آزاد کیا تھا آدھا خود بخود آزاد ہو گیا لیکن عمر نے اس سے کیا لے لیا اس کا کیونکہ یہ خوشحال ہے مال ہے اس کے پاس تو عمر کو یہ زمان دے دے گا تو سارے غلام گویا کس کی طرف سے آزاد ہوا زید کی طرف سے جب سارا غلام زید کی طرف سے آزاد ہوا تو یہ کفارے کے طور پر صحیح ہو گیا بھئی لیکن اگر یہ شخص تنگ دست تھا پھر کا درست نہیں ہے کیوں؟ وجہ یہ کہ جب یہ تنگ دست ہے یہ آدمی تو پیسے نہیں دے سکتا لیکن اس کی وجہ سے غلام کیا ہو چکا دوسرے کا حصہ خراب ہو وہ بھی آزاد ہو گیا تو اب اس صورت میں وہ اس غلام کو کہہ پر لازم ہوتا ہے کہ وہ جائے گا جا کر پیسے کما کر لا کر دے گا دوسرے ساتھی کے بقدر تو جو باقی کا آزاد ہوا اس کے غلام پیسے دے گا یا پیسے نہیں دے گا پیسے دے گا تو وہ عیتقالہ عیوض ہوا عیتقالہ عیوض تو اس نے پورا غلام آزاد کیا نہیں نصف اس کی طرف سے آزاد ہوا اور نصف میں کیا کرے گا غلام خود کوشش کر کے کما کر لا کر دے گا تو نصف بغیر عیوض کے ہوا اور نصف کس پر ہوا عیوض بات تو پوری عزق رقابان نہ پایا گیا بھئی پوری طرح وجہ سمجھ میں آگئے صاحبین کی بھئی صاحبین فرماتے ہیں اگر اس نے نصف آزاد کیا اگر یہ خوشحال ہے تو پورا یہ درست ہو جائے گا کفارے کے طور پر کیونکہ اس کا ساتھی اس نے زمان لے لے گا تو سارے غلام اس کی طرف سے شمار ہو جائے گا اور اگر یہ تنگ دست ہے پھر تو کیا کیا جائے گا غلام کما کر لا کر دے گا تو سارا غلام کفارے کے طور پر جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں نہیں چاہیے خوشحال ہی کیوں نہ ہو پھر بھی کافی نہیں کیوں وجہ یہ کہ جب اس نے نصف نصف آزاد کیا باقی نصف آزاد ہوا امام صاحب کے نزدیک باقی نصف آزاد لیکن اس میں نقصان آگیا کمی آگئی یا نہیں آگئی آقا اس کو اب آگے کہیں بیش سکتا ہے آگے اسے بیش نہیں سکتا تو غلام کے اندر کمی آگئی اب یہ اس نے زمان دیا اور زمان دے کر غلام خرید لیا باقی غلام کا بھی یہ مالک بن گیا لیکن غلام میں کمی آ چکی تھی یعنی کمی آ چکی تھی کمی آ چکی ہے اب اس حصے کو بھی آزاد کر دیتا ہے تو یہ حصہ بھی آزاد ہو گیا لیکن پوری طرح آزاد ہوا یا کچھ کمی کے ساتھ آزاد ہوا کچھ کمی کے ساتھ کچھ پوری طرح غلام آزاد نہیں ہی ہوا کامل طور پر اس کی طرف سے آزادی نہیں پائی گیا یہ یوں کہیں کامل طور پر اس کی طرف سے آزاد کرنا نہیں پایا گیا بھئی غلام میں کچھ کمی آ چکی تھی پہلا نصف تو پورا کامل آزاد ہو گیا لیکن پسے نصف میں فوراں ہی کیا آگئی کمی آگئی اب یہ زمان دے بھی دے وہ کمی دور ہو سکتی ہے وہ کمی تو دور نہیں ہو سکتی تو گویا کچھ حصہ ویسے ہی چلا گیا کچھ حصہ ویسے ہی چلا گیا اب اس نے نصف اس نصف کو بھی آزاد کر دیا لیکن کچھ حصہ تو ویسے ہی جا چکا تھا وہ جو نقصان آیا تھا سمجھ میں آیا؟ اور وہ نقصان اس کی ملکیت میں آیا تھا یا دوسرے شخص کی ملکیت میں آیا تھا؟ ابھی تو اس نے زمان نہیں دیا تھا بھئی اس نے جیسے ہی اپنے حصے کو آزاد کیا فوراں دوسرے کے حصے میں کیا آ گیا؟ نقصان آ گیا اور اس وقت دوسرے حصے کا مالک کون ہے؟ دوسرا ساتھی ہے تو کمی جب آئی دوسرا اس کا مالک تھا تو لہٰذا اب یہ اس کا زمان دے بھی دے تو پورا نصف اس کے پاس یوں سمجھیں گے نہیں آیا کچھ کمی کے ساتھ آیا تو کچھ کمی کے ساتھ ہی دوسرے حصے کو اس نے آزاد کیا بہلا حصہ پوری طرح ہو گیا دوسرے حصے میں کمی آ گئی تو لہٰذا پورے علام آزاد کرنا اس کی طرف سے پایا گیا؟ نہیں بھئی اگر چھو یہ پیسے پورے ہی دے اس کا اعتبار نہیں ہے بھئی زید کا حصہ کتنا تھا؟ کتنے میں خریدا تھا علام؟ ایک لاکھ کا زید کا حصہ تھا پچاس ہزار بگ عمر کا بھی کتنا تھا؟ پچاس ہزار اس نے زمان پورا پچاس ہزار ہی بے شک دے لے لیکن زمان کی بات نہیں ہو رہی مالانا زیادہ بھی کہ انہوں نے اس کو دے دے بات ہو رہی ہے پورا غلام آزاد کرنا ہے آتا جب اس نے اپنا آزاد کیا وہ تو پوری طرح آزاد ہو گیا اس میں کسی قسم کی کمی نہیں لیکن جیسے ہی ایک حصہ آزاد ہوا دوسرے میں خود بخود کیا آ گیا؟ نقصان آ گیا یہ غلام ناقص ہو گیا کیونکہ اب اس کو آگے پروک کرنا بھی آقا کے لئے جائز نہ رہا اب یہ جو دوسرا نصف ہوا یہ ناقص رہا اسے جب اس نے زمان دے کر لے لیا اور پھر آزاد کیا تو یہ جو نصف آزاد کیا یہ پورا نصف ہے یا ناقص نصف ہے؟ ناقص ہے تو پورا غلام آزاد کرنا پایا گیا؟ پورا غلام آزاد کرنا نہیں پایا گیا پورا سمجھ میں آگئی اچھی طرح تو یہ معنی ہے دوبارہ دیکھئے وَإِنْ عَتَقَ نِصْفَ عَبْدٍ مُشْتَرَقِنَا کفارت ہی اور اگر آزاد کیا نصف عبد مشترک کو کس چیز سے؟ کفارت ہے کفارت سے آزاد کیا نصف عبد مشترک کو وَزَمِنَ قِيمَتَ بَاقِهِ وَزَمِنَ ہوا بَاقِهِ قِيمَتَ کا فَآتَقَهُ بس اسے بھی آزاد کر دیا لَمْ يَجُزْ عِنْدَ أَبِ حَنِیفَةَ رَحِيمَهُ اللَّهِ تو امام آزام ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک جائز نہیں ہے وَقَالَ أَبُوْ يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَ اللَّهُ يُجْزِهِ اور صاحبین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کافی ہے کب کافی ہے؟ اگر آزاد کرنے والا خوشحال ہو کیونکہ یہ اس سے زمان لے لے گا تو گویا سارا غلام ہی اس کی طرف سے آزاد ہوا وَإِنْ قَانَ مُحَسِرًا لَمْ يَجُزْ اور اگر یہ تنگ دست ہے پھر صاحبین کے نزدیک بھی جائز نہیں کیونکہ پھر تو غلام سے کیا کی جائے گی کوشش کروا کر اس سے پیسے لیں گے تو نصف تو آزاد ہوا اور نصف کا عوض لے کر آزادی آئے گی تو یہ درست نہیں ہوئے وَإِنْ آتَقَ نِصْفَابْدِهِ اچھا بھئی دوسری صورت آگئی ایک آدمی نے اپنے ہی غلام کے نصف کو پہلے آزاد کیا پھر نصف کو بعد میں آزاد کیا تو کیا یہ کفارے کے طور پر صحیح ہو جائے گا اب امام صاحب فرماتے ہیں ہاں یہ کفارے کے طور پر ہو جائے گا صاحبین تو اس میں بھی فرماتے تھے ہو جائے گا اس میں بھی فرماتے ہو جائے گا لیکن امام صاحب پہلی صورت میں فرماتے تھے وہ کافی نہیں آپ کیا فرماتے ہیں اپنا غلام ہے پورا اپنا غلام تھا لیکن پوری ایک دم پورا نہیں آزاد کیا بلکہ پہلے کیا کیا نصف آزاد کیا پھر باقی کا نصف بھی پھر اس پہ اشکال ہوتا ہے کہ بھئی یہاں تو آزادی پوری نہیں پائی گئی کیسے نہیں پائی گئی جب آدھے کو آزاد کیا تو باقی میں کیا آگیا نقصان آگیا کیا آگیا کمی آگئی جب کمی آگئی تو باقی کے نصف کو آزاد کرے گا تو پوری طرح آزادی پائی گئی یا کمی کے ساتھ کمی کے ساتھ آزادی آئی تو پورا غلام اچھی طرح آزاد نہیں ہوا کچھ کمی کے ساتھ آزاد ہوا یہ ضرورت نہیں ہونا چاہیے جیسے پہلے تھا اشکال سمجھ میں آیا امام صاحب فرماتے ہیں نہیں اب ہو جائے گا وجہ یہ کہ اس نے جب غلام کو آزاد کیا اپنا غلامیں نصف آزاد کیا تو دوسرے حصے میں کمی آئی لیکن دوسرے حصے کا بھی یہ خودی مالک ہے تو یوں سمجھیں گے یہ جو کمی آئی یہ بھی آزادی کے ساتھ چلی گئی کس کے ساتھ چلی گئی آزادی کے ساتھ چلی گئی اور اب جو ناقص رہا اسے بھی آزاد کر دیتا ہے تو جو کمی آئی تھی وہ بھی آزادی ہی میں شمار کر لیں گے اس کو ویسے شمار نہیں کریں گے تو سارا ہی آزاد ہو گیا سورہ سمجھ لیا پھر اشکال ہوتا ہے اچھا یہاں آپ نے اس کمی کو آزادی میں شمار کر لیا وہاں اس کمی کو آزادی میں کیوں نہیں شمار کرتے کہتے ہیں وجہ یہ کہ وہاں دوسرے حصے کا مالک کوئی اور تھا بھئی اس کو ہم آزادی میں شمار نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے حصے میں کمی آئی ہے اور یہاں اس کے اپنا ہی غلام ہے سارا اس میں ہی کمی آئی ہے تو اپنے ہی غلام میں جو کمی آئی ہم یوں سمجھیں گے یہ بھی کدھر چلا گیا آزادی میں سے لیا گیا یہ حصہ جبکہ ادھر دوسرے ساتھی کے حصے میں کمی آئی بھئی اس سے آزادی آزاد کرنا اس پہ ضروری تھا یا اس پہ ضروری تھا تو اس کے حصے میں کمی آئی یا وہ اس کی طرف سے ہم شمار کر سکتے ہیں وہ اس کی طرف سے شمار وہ کمی اس شخص کی طرف سے شمار نہیں ہو سکتی وہ اس کی طرف سے شمار کر سکتے ہیں آپ لیکن آزاد کرنا تو اس پہ ضروری تھا تو وہاں ملکیت غیر کی تھی اس لیے اس آدمی کی طرف سے وہ حصہ آزادی میں شمار نہیں کر سکتے یہاں ساری ملکیت اسی کی ہے لہذا اسی کی طرف سے کیا کر لیں گے آزادی کے اندر شمار کر لیں گے فرق اچھی طرح سمجھ میں آ گیا تو کہتے ہیں وَإِنْ آتَقَ نِصْفَ عَبْدِهِ عَنْ كَفَارَتِهِ اور اگر آزاد کیا اپنے نصف غلام کو عَنْ كَفَارَتِهِ اے کفارت الزہار زہار کے کفارے سے یعنی سارا غلام ہی اپنا ہے اس کی نصف کو آزاد کر رہے ثُمَّ آتَقَ بَاقِيَهُ عَنْهَا پھر باقی کو بھی اس نے آزاد کر دیا اسی زہار کے کفارے سے اجازہ تو یہ جائز ہے بھئی وَإِنْ آتَقَ نِصْفَ عَبْدِهِ عَنْ كَفَارَتِهِ ثُمَّ جَامَعَ الَّتِي ظَاهَرَ مِنْهَا سورة مسئلہ یہ اب اپنے یہ غلام تھا اس نے آدے کو آزاد کر دیا آدے کو آزاد کرنے کے بعد بیوی کے ساتھ صحبت کر لی اور پھر باقی کے آدے کو آزاد کیا تو کیا یہ کفارے کے طور پر صحیح ہو جائے گا امام صاحب فرماتے ہیں نہیں یہ کفارے کے طور پر صحیح نہیں ہوگا کیوں؟ وجہ یہ مالانہ کہ وہاں شرط تھی کہ پورا غلام صحبت سے پہلے آزاد کرنا ہے صحبت سے فَتَحْرِيرُ رَقَبَتٍ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتَمَاتْ سَا پس گردن کا آزاد کرنا ہے قبل اس کے کہ دونوں صحبت کریں تو صحبت کرنے سے پہلے پورے غلام کا آزاد کرنا ضروری ہے اور یہاں تو صحبت سے پہلے کتنا غلام آزاد ہوا؟ نصف اور باقی کا نصف تو صحبت کے بعد آزاد ہوا لہٰذا یہ درست نہیں مسئلہ سمجھ میں آیا کہتے ہیں وَإِنْ أَعْتَقَ نِصْفَ عَبْدِهِ عَنْ كَفَارَتِهِ اور اگر اس نے آزاد کیا اپنے نصف غلام کو کفارہ زہار سے سُمَّ جَمْعَالَّتِ ظَاهَرَ مِنْحَا پھر اس نے صحبت کر لی اپنی اس بیوی سے جس کے ساتھ زہار کیا تھا سُمَّ اَعْتَقَ بَاقِيَهُ پھر باقی غلام کو بھی آزاد کر دیا لَمْ يَجُدْ عِنْدَ أَبِ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ سَئِمَامِ عَاظَمْ أَبُ حَنِیفَةَ رَحْلَا لَكِ نزدیک جائز نہیں ہے فَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْمُظَاهِرُ مَا يُعْتِقُهُ پس اگر نہ پائے زہار کرنے والا مَا ایسی چیز کو یُعْتِقُهُ جسے وہ آزاد کرے یعنی ایسا کوئی غلام یا باندی اسے نہ ملے فَقَفَارَتُهُ سَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تو پھر زہار کا کفارہ جو ہے وہ دو ماہ کے روزے ہیں لگاتار بھئی دو ماہ کے لگاتار روزے ہیں لَيْسَ فِيْهِمَا شَهْرُ رَمَضَانَ وَلَا يَوْمُ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمُ الْنَحْرِ وَلَا اَيَّامُ الْتَشْرِقِ ایسے دو مسلسل مہینوں کے روزے کہ ان دونوں کے درمیان رمضان کا مہینہ بھی نہ ہو يوم الفطر یعنی عید الفطر کا دن بھی نہ ہو وَلَا يَوْمُ الْنَحْرِ یعنی عید العزہ کا دن بھی نہ ہو اور نہ ایام تشریق ہوں سمجھ میں آیا بیچ میں رمضان بھی نہ آتا ہو اس لئے کہ دو ماہ کے روزے لگا تار رکھنے ہیں اور رمضان میں ظہار کے کفارے کے روزے نہیں رمضان میں صرف رمضان ہی کے روزے رکھ سکتا ہے کسی اور چیز کے وہ نیت بھی کرے ظہار کے کفارے کے روزے کی پھر بھی روزہ رمضان ہی کا ہوگا تو رمضان بھی بیچ میں نہ آئے اسی طرح عید الفطر عید العزہ اور ایام تشریق بھی یعنی گیارویں بارویں تیرویں ذلحجہ یہ بھی بیچ میں نہ آئیں اس لئے کہ ان ایام شریعت نے روزے رکھنے سے منع فرمایا ہے منع فرمایا ہے بھئی تو سمجھیں ان ایام روزہ رکھنے سے شریعت نے منع فرمایا ہے تو اگر روزہ رکھتا ہے تو روزہ ہو تو جاتا ہے لیکن ناقص روزہ ہوتا ہے کامل نہیں رہتا حالانکہ کفارے کے طور پر کس قسم کے روزے رکھنا ضروری جو کامل ہونے چاہیے ان میں کسی قسم کے نقصان اور کمی نہیں ہونی چاہیے بھئی یاد رکھئے یہ جو روزے رکھنے ہیں یہاں پر بھی قرآن میں قید اللہ نے ذکر فرمائی ہے قبل اس کے کہ دونوں کیا کریں صحبت کریں لہذا ان دو ماہ کے روزوں کا بھی صحبت سے پہلے ہونا ضروری پس اگر یہ درمیان میں بھول کر بھی صحبت کر لے تو بھی نئے سرے سے روزے رکھنا پڑیں گے سورت سمجھ میں آگئے کہتے ہیں فَإِن جَامَعَلَّتِي ظَاهَرَ مِنْحَا پس اگر صحبت کر لی اپنی اس بیوی سے جسے اس نے ظہار کیا تھا فِي خِلَالِ الشَّهْرَئِنِي ان دو مہینوں کے بیچ میں لیلن رات کے وقت عامیدن جان بوجھ کر او نہارن یا دن کے وقت ناسیاں بھول کر رات کو جان بوجھ کر اور دن کو بھول کر سمجھ میں ہے تو رات کو جان بوجھ کر تو یہ معنی نہیں کہ رات کو اگر بھول کر کر لے تو نیسرے سے کرنا ضروری نہیں یہ ویسے قید ایک ذکر کر دی بھئی صاحبِ خدوری نے بس چاہے رات ہو یا دن خلاصہ یہ بھئی رات ہو یا دن جان بوجھ کر کرے یا بھول کر ہر صورت میں نیسرے سے کیا کرنا پڑیں گے روزے رکھنا پڑیں گے تو یہ قید اتفاقی ہے معلنہ العامیدن کی جو قید لگا دی رات کیا جان بوجھ کر او نہارن ناسیاں یا دن کو بھول کر استانفہ تو نیسرے سے روزے رکھے گا نیسرے سے کرے عند ابی حنیفت و محمد رحمہم اللہ طرفین رحمہم اللہ کے نزید وَإِنْ اَفْطَرَ يَوْمَ مِنْهَا بھئی ان ساٹھ روزوں کے ترمیان اگر کسی ایک دن بھی روزہ چھوڑ دیا چاہے کوئی عذر ہو چاہے عذر نہ ہو چاہے بیماری کیوں نہ ہو جائے روزہ نہیں چھوڑ سکتا روزہ جیسے چھوڑے گا پھر کیا کرنا پڑے گا نیسرے سے روزہ رکھنے پڑیں گے تو کہتے ہیں وَإِنْ اَفْطَرَ اور اگر افتار کیا یومًا مِنْهَا ان میں سے کسی ایک دن بھی بھی عذر کی وجہ سے اور بھی غیر عذرین یا بغیر عذر کے استانفات نیسرے سے کرے وَإِنْ ظَاهَرَ الْعَبْدُ لَمْ يُجْزِهِ فِي الْكَفَارَةِ بھئی غلام ہے اس نے کسی سے نکاح کیا تھا اس نے اپنی بی بی سے ظہار کر لیا کہتے ہیں بھئی غلام تو کسی چیز کا مالک نہیں تو وہ تحریریں رقبہ بھی نہیں کر سکتا وہ ساٹھ نسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا تو اس کا کفارہ صرف ساٹھ روزیں ہیں غلام کا کفارہ کیا ہے اس کا آقا اس کی طرف سے کسی غلام کو آزاد کر دیتا ہے یا ساٹھ نسکینوں کو کھانا کھلا دیتا ہے یہ بھی نہیں کافی غلام کی کفارہ صرف کیا ہے ساٹھ روزیں رکھنا پڑیں گے تو کہتے ہیں وَإِنْ ظَاهَرَ الْعَبْدُ اگر ظہار کیا کسی غلام نے لم يُجْزِهِ فِي الْكَفَارَةِ تو کافی نہیں ہے اس کی لئے کفارے میں اِلَّتْ فَوْمُ مَغَرْ رُوزِهِ فَإِنْ آتَقَلْ مَوْلَا عَنْهُ اگر آزاد کر دیا اس کے آقا نے اس کی طرف سے اَوْ اَتْعَامَ یا اس کی طرف سے کھلا دیا لم يُجْزِهِ لم يُجْزِهِ تو اس کی طرف سے کافی نہیں فَإِلَّمْ يَسْتَتِعِ مُظَاهِرُ السِّيَامَ اگر ظہار کرنے والا طاقت نہیں رکھتا روزے رکھنے کی سمجھ میں آیا بھئی بہت بڑا ہو چکا ہے یا ایسا مرض ہے کہ اب ٹھیک ہونے کی امید ہی نہیں ہے تو اَتْعَامَ سِتْتِينَ مِسْكِنًا تو کھانا کھلا دے ساٹھ مِسْكِنوں کو سمجھ میں آیا کھانا کھلایا گا اور دو وقت کا ایک دن کی ان کی ضرورت پوری ہو جائے کھانا بھی کھلا سکتا ہے یہ بھی درست ہے وَيُتْعِمُ قُلَّ مِسْكِينِ نِصْفَ سَاعِمٍ بُرْ یا کھلا دے ہر مِسْكِين کو نِصْفِ سَاعِ گَنْدُمْ میں سے آدھا سا کیا دے دے ہر مِسْكِين کو گَنْدُمْ دے دے اَوْسَاعًا مِنْ تَمْرٍ اَوْ شَعِيرٍ اَوْ قِيمَةَ ذَالِكِ یا ایک سا دے دے کھجور کا یا ایک سا جو کا یا ان کی ان کی قیمت دے دے گَنْدُم کی قیمت نِصْفِ سا کی دے دے یا ایک سا خجور یا ایک سا جو کی قیمت دے دے تو یہ درست ہے مولانا فَإِنْ غَدَّاہُمْ وَعَشَّاہُمْ جَازَ قَلِيلًا کَانَ مَا أَكَلُوا اَوْ قَسِيرًا بھئی اس نے یہ گندم یا جو وغیرہ دینے کے بجائے کھانا کھلایا صبح کا بھی کھلایا اور شام کا بھی کھلایا تو کہتے ہیں کافی ہے بس کھانا کھلا دے چاہے وہ تھوڑا کھائیں چاہے وہ زیادہ کھائیں پس اگر ان کو کھانا کھلایا صبح کا وعشاہم اور رات کا کھانا کھلایا جازہ تو یہ بھی جائز ہے قَلِيلًا کَانَ مَا أَكَلُوا اَوْ قَسِيرًا چاہے تھوڑا ہو وہ جو انہوں نے کھایا یا زیادہ ہو وَإِنْ عَتْعَمَ مِسْقِينًا وَاحِدًا سِسْتِينَ يَوْمًا اَجْزَاهُ بھئی یاد رکھو اب ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے آدمی ساٹھ مسکین کہاں سے ڈھونڈے تو آپ کیا کریں مثلا ایک مسکین ہے یا دو ہے یا تین ہے یا چار ہے تو کیا ان کو ہی دے دے سارا ہی کٹھا تو درست ہے کہتے ہیں نہیں ایک مسکین کو جتنا بھی سارا سارا ہی چاہیے ایک دن کے اندر دے دو کوئی ایک دن کا شمار ہوگا اگر ایک مسکین کو ہی دینا چاہتے ہو تو ہر روز الگ الگ کر کے دیتے رہو ساٹھ دن تک سکورت سمجھ میں آگئی یا تو ساٹھ مسکین ہے تو وہ ساٹھ افراد الگ الگ ہے ہر ایک کو دے تو پورا ہوگیا ایک دن میں سارا ہوگیا تو ایک دن میں ایک دن سے زیادہ کا حصہ نہیں دے سکتا ایک مسکین کو اب اگر دس مسکین ہیں تو روز ان میں سے ایک ایک دن کا کیا کرے حصہ دے اگلے دن پھر دے اگلے دن پھر چھے دن میں پورا ہو جائے گا دس مسکین ہیں نا چھے دن میں دے اور اگر چھے چھے دن کا ہر ایک کو ایک دن دے دی ہے تو یہ کتنا شمار ہوگا ایک ایک دن کا شمار ہوگا یوں سمجھا جائے گا کہ اس نے دس مسکینوں کو ایک ہی دن کا کھانا کھلایا ہے باقی پانچ دنوں کا ابھی بھی باقی ہے ہر ایک کیا سورت سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں اور اگر اس نے کھانا کھلایا ایک ہی مسکین کو ساٹھ دن تک تو یہ بھی اس کے لئے کافی ہے اور اگر اس نے دے دیا ایک ہی دن کے اندر ایک مسکین کو لم یجزی تو یہ اس کے لئے کافی نہیں ہے مگر اس کے اسی دن سے ایک ہی دن کا اس نے دیا ایک مسکین کو وَإِن قَرِبَ اللَّتِ ظَاهَرَ مِنْحَا فِي خِلَالِ الْإِطْعَامِ لَمْ يَسْتَانَفْ اچھا بھئی روزوں کے اندر بھی آپ نے بھئی غلام آزاد کرنے میں بھی آپ نے پڑھا کہ صحبت سے پہلے پورا غلام آزاد کرنا ضروری روزوں میں بھی آپ نے پڑھا کہ پورے روزے رکھنے پورے روزے رکھنے سے پہلے صحبت نہیں کر سکتا ساٹھ روزوں کا بھی صحبت سے پہلے ہونا ضروری لیکن اگر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا رہا ہے مثلا ایک ہی مسکین کو روز کھانا کھلا رہا ہے درمیان میں کسی دن اس نے صحبت کر لی تو کیا اب نئے سرے سے کھلائے گا کہتے ہیں نہیں بھئی یہ اسے کرنا نہیں چاہیے تھا اسے صحبت بعد نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ابھی کفارہ پورا نہیں ہوا لیکن اگر اس نے صحبت کر لی تو نئے سرے سے کھانا نہیں کھلائے گا اسی کو جاری رکھے اسی کو کیا کرے بھئی کیوں یہاں تو صحبت اس نے کر لی اور ابھی پوری طرح ساٹھ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کہتے ہیں بھئی وجہ یہ کہ تحریر رقبہ میں بھی قرآن میں قید موجود ہے من قبل این اتماسہ کہ گردن آزاد کرے قبل اس کے دونوں باہم کیا کریں صحبت ساٹھ روزوں سے وہاں بھی قید موجود ہے قرآن کے اندر من قبل این اتماسہ قبل اس کے دونوں کیا کریں وہاں صحبت کریں اس سے پہلے کیا ضروری ہے ساٹھ روزے لیکن ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانے کا جہاں ذکر ہے وہاں من قبل این اتماسہ کی قید موجود نہیں لہذا اس کے مطابق ہم چلیں گے اور وہاں قید نہیں ہے تو یہاں بھی ہم قید نہیں لگائیں گے کہ یہ اتعام ستین امسکین یہ صحبت سے پہلے ہونا ضروری نہیں تو کہتے ہیں وَإِن قَرِبَ اللَّتِ ظَاهَرَ مِنْهَا قَرِبَ يَقْرَبُ کہ میں نے بتلایا تھا صحبت کرنے کے اور اگر صحبت کر لی خامن نے اپنی اس بیوی سے جس سے ظہار کیا تھا فی خلال الاتعام کھانا کھلانے کے درمیان میں ہی لم يستانف تو نیسرے سے نہیں کرے گا یہی کافی ہے وَمَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ كَفَارَتَ ظِحَارٍ صورت یہ ایک آدمی کی دو بیویاں تھیں اس نے دونوں سے ظہار کر لیا کیا کر لیا دونوں سے ظہار کر لیا اب دونوں کی طرف سے ایک غلام کو آزاد کرنا ضروری ہے الظہار کے کفارے کے طور پر اس نے دو غلام آزاد کر دیئے لیکن یہ نیت نہیں کی کہ فلان غلام فلان بیوی کے ظہار کے طور پر آزاد کرتا ہوں اور یہ دوسرا غلام فلان بیوی کے جو ظہار کی ہے اس کے طور پر یعنی تائین نہیں کی تو کیا یہ درست ہو جائے گا کہتے ہیں ہاں بھئی یہ کیا ہے اگر کہ اس نے تائین نہیں کی کہ فلان کو کس کے ظہار کے طور پر آزاد کر رہا ہوں پھر بھی یہ درست ہو جائے گا تو کہتے ہیں وَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ كَفَارَتَ ظِحَارٍ کفارتا تسمیہ ہے نون اضافت کی وجہ سے گر گیا اور وہ شخص جس پر واجب ہوئے تھے ظہار کے دو کفارے فَاعْتَقَ رَقَبَتْعِنِ اس نے دو گردن آزاد کی یعنی دو غلام آزاد کر دیئے لَا يَنْوِي لِي اِحْدَاهُمَا بِعَيْنِهَا اور نیت نہیں کی ان میں سے کسی ایک کے ذریعے بھی بِعَيْنِهَا کسی معین کی کسی معین بیوی کی کسی معین کفارے کی نیت نے کی کس کے کفارے میں آزاد کر رہا ہوں جازہ عنہما تو یہ ان دونوں سے کیا ہو جائے گا دونوں کی طرف سے جائز ہو گیا دونوں ظہار کا کفارہ ادا ہو گیا وَقَذَلِكَ انْفَامَ اَرْبَعَتَ اَشْهُرِن اور اسی طرح اگر اس نے روزے رکھے چار ماہ تک بے اَوْ اَتْعَمَ مِئَتَوْ وَعِشْرِينَ یا اس نے کھانا کھلایا ایک سو بیس مسکینوں کو اور یہ نہیں تائین کی چار ماہینے روزے رکھے یہ تائین نہیں کی کہ دو ماہینے پہلے والے دو ماہینے کس زہار کے کفارے پر ہیں اور دوسرے دو ماہینے والے کس زہار کے ہیں یا ایک سو بیس مسکینوں کو کھانا کھلایا یہ تائین نہیں کی پہلے ساٹھ مسکین کس کفارے کے ہیں اور دوسرے ساٹھ کس زہار کے کفارے کے ہیں تو بھی جائز ہے وَإِنْ آتَقَ رَقَبَتًا وَاحِدَتًا عَنْهُمَا اَوْفَامَ الشَّحَرَيْنِ اچھا بھئی اس آدمی نے کتنے ظہار کیے تھے دو ظہار کی اس نے ایک ہی غلام آزاد کیا اور نیت نہیں کی کہ کون سے ظہار کے کفارے کے طور پر یہ آزاد کر رہا ہوں یا اس نے دو ماہ کے روزے رکھے لیکن نیت نہیں کی کہ کون سے ظہار کے کفارے کے طور پر میں یہ کیا کر رہا ہوں روزے رکھ رہا ہوں تو کیا بعد میں تعیین کر سکتا ہے کہتے ہیں ہاں بھئی جس کو یہ چاہے تعیین کر لے تو جس بیوی کے ظہار کے لیے وہ اس کو متعین کر دے گا اس بیوی کے ظہار کا کفارہ ہو گیا وہ حلال ہو گئی اور دوسری ابھی بھی حلال نہیں تو کہتے ہیں وَإِنْ آتَقَ رَقَ بَتًا وَاحِدَتًا اور اگر اس شخص نے ایک ہی غربہ گردن آزاد کی عنہما ان دونوں ظہار سے اوفام شہرینی یا دو ماہ کے روزے رکھے قانا لہو ان یجعل ذالکا عن ایتی ہیما شاہ تو اس شخص کے لیے جائز ہے کہ کر دے اس کفارے کو عن ایتی ہیما ان دونوں ظہار کے کفاروں میں تھے جس کے لیے شاہے بھئی جس کے لیے بھی وہ چاہے بات سمجھ میں آگئے بھئی چلیے بس مرانا حالا ہوا المرام اللہ علم یقیقت القلام